نورا فتحی کو فلموں میں آنے کے لیے کرنا پڑا تھا یہ کام جان کر آپ کو وشواس نہیں ہوگا اور کچھ ایسی ایکٹریس جو فلموں میں آنے سے پہلے بہت موٹی تھی لیکن اب سوپر ہاٹ دکھتی ہیں اور کچھ ایسے کمال کے گیجٹس جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں ساؤتھ کوریا کی لڑکیاں خوبصورت دکھنے کے لیے کرتی ہیں ایک ایسا گھنونا کام جان کر چوک جاؤ گے آپ اور کیسے یہ آدمی بیلوں کی مدد سے بجلی بنا رہا ہے اور ہاردک پانڈیا کی ایک ایسی ادا جو آپ کو ان کا دیوانہ بنا دے گی جانیں گے سب کچھ بس آپ ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے گا فیکٹ نمبر 12 نورا فتحی آج کے سمیں میں بولی ووڈ کی فیمس ڈانسر ہیں لیکن بولی ووڈ میں کام پانے کے لیے نورا فتحی کو بہت کچھ کرنا پڑا تھا جی ہاں دوستو نورا فتحی ایسے پریوار سے آتی ہیں جہاں پر فلموں کو غلط مانا جاتا تھا اب ایسے میں جب بھی نورا فتحی فلموں میں جانے کی بات کرتی ہیں تو پریوار والے انہیں بہت ڈاٹتے لیکن پھر بھی نورا فتحی ٹی وی پر دیکھ دیکھ کر ڈانس سیکھتی رہی اور ماتا پتہ کے ڈائی وارس کے بعد انہوں نے کئی چھوٹی موٹی جابز کی اور ایکٹنگ بھی کی جس کے بعد دوہسار بارہ میں وہ بھارہ تھا گئی جہاں پر انہوں نے فلموں میں کام پانے کے لیے بہت محنت کی پھر ان کے ایک دو گانے وائرل ہوئے اور انہیں پہچان ملی اور آج کے سمیے میں یہ بولی ووٹ کی جانی مانی ڈانسر ہیں ان کے نیجی جیون کی بات کریں تو میڈیا والوں کے انسار اس سمیے یہ آرین خان کو ڈیٹ کر رہی ہیں حالانکہ اس میں کتنی سچائی ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا فیکٹ نمبر 11 جب ماں باپ سیلیبرٹیز ہوں تو بچے دبا کر کھاتے ہیں اور پھر موٹے ہو جاتے ہیں جی ہاں میں سٹار کٹس کی بات کر رہا ہوں آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ بہت سارے ایسے سٹار کٹس ہیں جو فلموں میں آنے سے پہلے بہت موٹے تھے جیسے کی سوناکشی سنہ کو ہی لے لیچیے جو فلموں میں آنے سے پہلے 90 کلو کی تھیں لیکن اب انہوں نے اپنا وزن بہت کم کر لیا ہے لیکن ابھی بھی یہ بہت زیادہ پتلی نہیں ہوئی ہے اس کے علاوہ آلیا بھٹ فلموں میں آنے سے پہلے ستر کلو کی تھی لیکن بعد میں انہوں نے فلموں میں آنے کے لیے وزن کم کر لیا اور سب سے زیادہ وزن ہوا کرتا تھا سارا علی خان کا جو کوئنٹلز میں پہنچ چکی تھی لیکن انہوں نے اپنی باڈی پر اچھا کام کیا اور اب یہ بہت ہی زیادہ سلم دکتی ہیں فیکٹ نمبر ٹیک ریسنٹلی بہت سارے ایکٹرز اور ڈائریکٹرز یوگی آدھتینات جی سے ملے تھے پر اس دوران یوگی آدھتینات کے سامنے سنیل شیٹی کی ایک سپیچ بہت زیادہ وائرل ہو گئی جس میں سنیل شیٹی یوگی آدھتینات جی سے گزارش کر رہے تھے کہ وہ اس ہیشٹیک بائیکوٹ بولیوڈ ٹرینڈ کو ختم کرنے کو لے کر کچھ بولیں کیونکہ بولیوڈ میں کچھ فلمز خراب بنتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پوری انڈسٹری کو ہی بائیکوٹ کرنے لگے انہوں نے یوگی آدھتینات جی سے گزارش کی کہ ہم سب کو اس ٹرینڈ کو بدلنا چاہیے کیونکہ اس سے ہمارا ہی نقصان ہے دنیا میں ویسے تو بہت سے کمال کے گیجٹس ہیں لیکن کچھ ایسے عوشکار بھی ہیں جو بھلے ہی چھوٹے ہو لیکن بہت ہی کمال کے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کنگی نام کے اس سے گیجٹ کی جو پانی میں ڈوبنے سے کسی کو بھی بچا سکتا ہے سویمنگ کرتے وقت اسے گھڑی کی طرح اپنے ہاتھ میں پہننا ہوتا ہے جو مصیبت کے سمیں کھل کر آپ کی جان بچا سکتا ہے اگلا امیزنگ گیجٹ یہ سمارٹ گلاسز ہیں جو بہت ہی زیادہ فیوچرسٹک ہیں اس گلاسز کی مدد سے آپ سمارٹ فون کی نوٹفیکیشن دیکھ سکتے ہیں فوٹوز کلک کر سکتے ہیں اور بہت سی سارے کام کو کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کو زیادہ وزن اٹھانے کے چلتے درد ہونے لگتا ہے ایسے میں آٹوان موڈل وائی نام کا یہ گیجٹ بہت کام کا ہے یہ گیجٹ پہن کر اگر آپ کسی بھی وزن کو اٹھائیں گے تو آپ کو کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی فیٹ نمبر ایٹ ساؤتھ کوریا کی لڑکیوں میں فیشن کا ایسا بھوت سوار ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی ساؤتھ کوریا کی لڑکیاں فیشن کے لیے اپنے پیروں کو کھول کر چلتی ہیں اور ساؤتھ کوریا کی موڈلز تو ایک خاص طرح کی کریم لگاتی ہیں جس سے ان کا پورا کا پورا شریر دودھ کی طرح سفید دکھائی دیتا ہے اور تو اور یہ موڈل اپنے ڈیزائنرز سے سپیشل طرح کے کپڑے ڈیزائن کرواتی ہیں جو دیکھنے میں عجیب تو ہوتے ہیں لیکن انہیں اور خوبصورت دکھاتے ہیں اور کچھ موڈلز اور لڑکیاں تو خوبصورت دکھنے کے لیے سرجری کروا کر اپنے ہپ کے سائز کو بھی بڑا کروا لیتی ہیں فیکٹ نومر سیب کیا آپ کو پتا ہے کہ آج کے سمعے میں فیمز کمپنیز جیسے کی ایپل نائکی اور انسٹرگرام ان کے پہلے لوگوں کیسے تھے مطلب یہ شروعات میں جب نئی نئی آئی تھی تو ان کے لوگوں کیسے دکھتے تھے چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایپل کی جی ہاں دوستوں ایپل کا اس سمعے لوگوں ایسا دکھتا ہے پر جب یہ شروعات میں آئی تھی تو اس کا لوگوں کچھ ایسا دکھتا تھا جو کی کافی الگ ہے نائکی کی بات کریں تو نائکی کا لوگوں پہلے کے سمعے میں کچھ ایسا دکھتا تھا لیکن اب اس سے بہتر ہو چکا ہے انت میں انسٹرگرام کا لوگوں دوہزار دس میں کچھ ایسا دکھتا تھا پر اب یہ الگ ہی دکھتا ہے فیکٹ نمبر سیکس ابھی آپ اسکرین پر جس فوٹو کو دیکھ رہے ہو یہ دیکھنے میں آپ کو بلکل نارمل لگ رہی ہوگی لیکن اس فوٹو میں ایک ایسا رہز سے چھپا ہوا ہے جو آپ کے ہوش اڑا کر رکھ دے گا ایک سو سولہ سال پہلے کھینچی گئی یہ فوٹو ایک کپڑے کے کار کھانے میں کام کرنے والی کچھ لڑکیوں کی ہے جو بلکل نارمل ہے پر اگر آپ اس فوٹو کو دھیان سے دیکھیں گے تو دوسری لائن میں دائے سائیڈ میں بیٹھی ہے اس لڑکی کے کندے پر ایک ہاتھ ہے پر اس ہاتھ سے جڑا کوئی شریر وہاں پر نظر نہیں آرہا ہے آج تک ویگیانک اس کے پیچھے کا رہز سے نہیں بتا سکے کہ یہ ہاتھ کس کا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس فوٹو میں چھیڑ کھانی نہیں کی گئی ہے کیونکہ اس سمیں ایڈٹنگ کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہوا کرتا تھا فیکٹ نمبر فائف انڈونیشیا میں حال ہی میں ایک ایسا کانون آیا ہے جس سے وہاں کے لوگ ڈرے ہوئے ہیں انڈونیشیا میں اب یہ کانون بن چکا ہے کہ اگر وہاں پر کوئی بنا شادی کے سمبند بناتا ہے تو اسے چھ مہینے تک کی جیل ہو سکتی ہے جس سے وہاں کے کئی لوگ ناراض ہیں اور پردرشن بھی کر رہے ہیں نیلوس کے مطابق بہت سے ایسے کام ہے جنہیں اپراد بنا دیا گیا ہے جس سے یہاں کے لوگ خوش نہیں ہیں اور وہ ڈرے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پچھلے کچھ سمیہ سے انڈونیشیا میں پردرشن بھی دیکھنے کو مل رہا ہے حالانکہ اس طرح کا کانون لگنے میں تین سال لگیں گے لیکن پھر بھی انڈونیشیا کے لوگوں کو ڈر ہے کہ سرکار ان کے ناغنک ادھیکاروں کو چھیننا چاہتی ہے فیکٹ نمبر فور یوں تو اتحاس میں بہت سے کرور شاسک ہوئے ہیں پر رومن ایمپائر کا شاسک نیرو اس میں سب سے الگ تھا کیونکہ یہ ایسا کرور شاسک تھا اسے کارنامے کیے جس نے سبی کو حیران کر کے رکھ دیا ایک ریبورٹ کی انسار تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیرو کے اس کی ماں کے ساتھ بھی ناجائز سمبند تھے اس کرور شاسک کو کسی پر بھی دیا نہیں آتی تھی کہا جاتا ہے کہ اس نے سن چوسن ایسوی میں روم میں آگ لگوائی اور پھر روم کو جلتا دے کر باسوری جیسا ایک میوزیکل انسٹومنٹ بھی بجایا حالانکہ اس میں کتنی سچائی ہے وہ کوئی نہیں جانتا پر آخر میں اس کا بھی انت ہوا اور ایک آدمی نے اسے جنتا کا دشمن ثابت کر کے اس کے خلاف موت کا فرمان جاری کر دیا جس کی وجہ سے نیرو نے تیس سال کی عمر میں ہی آتمہتیا کر لی فیکٹ نمبر تری کیا آپ کو پتا ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جو جانور ویلوپت ہو گئے ان میں بہت سی کمال کی ایبلیٹیز ہوا کرتی تھی جیسے کی ایبیٹسورس لوسی نام کے اس ڈائنسور کو ہی لے لیجئے جسے جب گصہ آتا تھا تو یہ اپنی پونچ سے ساؤنڈ بیریر تک کو توڑ ڈالتا تھا آج کے سمیے میں جو اسکورپینز پائے جاتے ہیں اس سمیے ان کے بھی کئی گناہ زیادہ بڑے اسکورپین پائے جاتے تھے جو آٹھ فیٹ لمبے ہوتے تھے اور اس کا ڈنگ اتنا زیادہ خطرناک ہوتا تھا کہ یہ اپنے ڈنگ سے آج کے سمیے میں کسی بھی انسان کے ہاتھ کو اکھار سکتا ہے اتنا ہی نہیں اس سمیے پلینو کرینیڈ نامک مگر مچوں کی ایک ایسی پرجاتی بھی تھی جس کے پنجے تیز بھاگنے کے لیے گھوڑوں کے پنجوں میں ایوالو ہو گئے تھے اس کے علاوہ یہ چیریپ ڈس کریچر تو سمندر میں اکیلے ہی بوانڈر پیدا کر دیتا تھا اور اگلے فیکٹ پر جانے سے پہلے اس فوٹو کو دھیان سے دیکھئے اور بتائیے آپ کو کون دکھائی دے رہا ہے اس سے پتہ لگے گا آپ کا دماغ اور آپ کی آنکھیں کتنی تیز ہیں آپ کو ملتے ہیں پاس سیکنڈ فیکٹ نومر ٹو آپ نے پانی سے بجلی بننے کے بارے میں کئی بار سنا ہوگا پر کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ بیلوں سے بھی بجلی بنائی جا سکتی ہے اتر پردیش کے رہنے والے شیلیندر سنگھ نے ایک ایسا ہی آئیڈیا ایجاد کیا ہے جسے انہوں نے نندی رتھ نام دیا ہے انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے جس کی مدد سے بیل چلتے رہتے ہیں اور بجلی بنتی رہتی ہے یہ آئیڈیا بہت زیادہ انویٹیو ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کی بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں حالانکہ اس سے بہت زیادہ بجلی تو نہیں بن سکتی پر ہاں کسان اپنا کام اس سے آسانی سے نکال سکتے ہیں اور زیادہ بجلی کے لیے زیادہ بیلوں کا استعمال کر سکتے ہیں فیکٹ نومر فن ہاردک پانڈیا ایک ایسے کرکیٹر ہیں جنہیں لوگ کرکیٹ کی وجہ سے تو جانتے ہیں لیکن کرکیٹ کے میدان پر ان کے دوارہ کیے گئے عجیب و گریب کارنامے بھی سرکیوں میں رہتے ہیں اور اکثر ہی وہ کچھ ایسے کارنامے کر دیتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر ان کی ہی بات ہوتی رہتی ہے جیسے کہ کبھی کبھی جب میچ پھسا ہوا ہوتا ہے تو ان کا یہ والا ایکسپریشن سب ہی کو ان کا دیوانہ بنا دیتا ہے کیونکہ بہت زیادہ پریشر میں بھی ہاردک پانڈیا ایک دم چل ایکسپریشن دیتے ہیں انٹرنیٹ پر ان کا یہ ویڈیو بھی خوب وائرل ہوا تھا جہاں پر پاکستان کے خلاف میچ پھسا ہونے کے باوجود بھی انہوں نے یہ کمال کا ایکسپریشن دیا تھا اور بعد میں میچ کو بھی جتوا دیا تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا صرف ویڈیو دیکھئے ہی نہیں بلکہ لائک اور شیئر بھی کیجئے اور کومنٹ میں بتائیے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا دھنیواد